موسیقی اب میں کروں گی اس کی بناری موسیقی موسیقی اب آپ لوگ بتائیں کہ کس کی زیادہ اچھی پینٹنگ بنی ہے اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے جہاں کہیں پہ بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو گوڈ مارننگ سب کو تو یہاں پر میں اٹھ چکی ہوں اور جی یہاں پر بج رہی ہیں نائن ٹونٹی تو یہاں پر گئی ہوئی ہے لائٹ اور گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے اور لوڈ شیڈنگ الگ سے سٹارٹ ہو گئی ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اور اتنی زیادہ گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے اور آگے ہونے لگا ہے جی جون کا منت سٹارٹ اور تب تو بہت زیادہ گرمی ہوگی اور گرمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کچھ بھی کرنے کو کھانے پینے کو اور کوئی کام کرنے کو تو دل ہی نہیں کرتا اور یہاں پر جی ابو بنا رہے تھے یو پی ایس ایک اور ابو نے کہا کہ جب لائٹ جائے گی ایک دو لائٹ تو آن ہو اور پنکھا بھی آن ہو کیونکہ گرمی بھی ہے اور اوپر سے مچھر بھی میں کہتی ہوں بہت زیادہ آگئے ہیں تو اس وجہ سے منہ بھی ہوتی ہے تو منہ کے لئے سپیشلی ابو بنا رہے تھے کہ منہ بیٹھے گی کیونکہ منہ کو لگتی ہے بہت زیادہ گرمی تو یہاں پر ابو اس کی تیاری کر رہے تھے بیٹری بغیرہ لے آئے تھے ابو اور ابو یہاں پر بنا رہے ہیں یو پی ایس اگر یہ ہونگا روٹ ہے یہ بلو روشنی ہے گی ہمارے کم چھوڑا ہے سینجا روشنی ہے گی اگر میرے بیٹی نے ہونچوڑی گرمی لگیں گی کہ میرے بیٹی لگی ہے یہ پکھا جائے میں ایس منحا سے آئے تو جی الحمدللہ ہماری یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور جی اببو نے بنا لیا فائنلی یوپی ایس اور اس کو چارج کرنا تھا آٹھ کنٹے کے لیے تو ابھی ہم چلا نہیں سکتے تھے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی تو اببو نے تھوڑا بہت چارج کیا وہ تھوڑا شاپ پہ یہ بہت زیادہ آسانی ہو گئی الحمدللہ ہمارے لیے تو آج آدھا دن پورا ہی لائٹ گئی رہی اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ تو نہیں لگا ہم لائٹ جائے کرے گے تو ہم فین آن کر کے بیٹھ جائے کریں گے اور یہاں پر دیکھیں جی منہ کی سٹیڈیس کے دن بھی سٹارٹ ہو گئی تو یہ بس کہتی ہے کہ مجھے کاپیز اور پینسل بغیرہ دے دیں تاکہ میں لکیرے ڈال دی رہوں ابھی اس کو پینسل بغیرہ نہیں پکڑنے آتی ابھی سال کی بھی نہیں ہے تو یہاں پر بس وہ کہتی ہے کہ مجھے دے دو پھر ہم لوگوں نے اس کو پرانے کاپی دے دی تاکہ یہ پھارتی رہے جو مرسی کرے تو بٹ اس کو پھر بھی دوسروں کی کاپیز اور پینسل اچھی رکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ بس مجھے دوسروں کی دو نو نو ایسے لکھتے ہیں ایسے ایسے سے کریں اور یہاں پر ہادی اور مقدس بیٹھے ہیں ان کا کمپیٹیشن چاہ رہا ہے درائنگ کا کمپیٹیشن دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کیسی درائنگ بنا رہے ہیں چلیں جی دونوں شو کریں ہواری باری اور یہ دیکھیں جی ہادی کی دیکھیں درائنگ اور مقدس کو دیکھیں جی مقدس کی درائنگ دیکھیں یہ دیکھیں جی بہت پیاری بنا رہے ہیں دونوں درائنگ اور جب یہ بنا لیں گے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سب سے پیاری درائنگ کس کی بنی ہے واؤ اب یہ جب کمپیٹ کر لیں گے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے پھر آپ لوگ بتائیے گا سب سے پیاری پینٹنگ کس کی ہے اور یہ منہ کی بھی پیاری ہے اور یہاں پر جی پھر ٹائم ہو جاتا ہے منہ کی پوئیمز کا اور میں نے آواز بند کر دی کیونکہ یہاں پر پوئیمز لگی ہوئی تھی کاپی رائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے بند کر دی وائس تو یہاں پر جی دیکھیں جی منہ بیٹھی بھی جولے لے رہی ہے اور ساتھ میں جی انجوائی کر رہی ہے اپنی پوئیمز اور یہاں پر جی ٹائم ہو گیا تھا اثر کا اور لائٹ ہماری آئی تھی جی تقریباً چھئی او کلوک یہ ہیں جی دونوں کی پینٹنگز یہ دیکھیں یہ ہے مقدس کی اور یہ ہے حادی کی اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس کی زیادہ اچھی بنی ہے پینٹنگ چلو نیچے کرو مقدس اور یہاں پر جی بنانے لگی ہوں میں رات کے کھانے کے لیے کلے جی اور یہاں پر امی لیسن کاٹری تھی اور پیاز وغیرہ میں نے کٹ کر کے ڈال دیا تھا کراہی میں تو جی پیاز جب میں نے کٹ کیا تو میرے سر میں جو پینٹ سٹارٹ ہوگی تھی اتنا زیادہ کڑوا پیاز تھا نا اور پیاز کٹ کرنا مجھے بہت زیادہ ہی برا لگتا ہے اور میرا دل ہے کہ میں اب لے ہی لوں ایک چوپ پر جس میں آرام سے پیاز میں چوب کر کے ڈال سکوں اور جی یہ دیکھیں جی میں نے اس میں مسالہ بنا کے ایڈ کر دی کلے جی اور کلے جی کھانے کو مرہ بہت زیادہ دلکارا تھا اور دوپیہ کو اس وجہ سے نہیں بنائی کیونکہ لائٹ گئی بھی تھی اور چولے کے آگے کھراؤنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے درنے میں اسپیشلی تو اس وجہ سے بھی میں نے نہیں بنائی میں نے ڈھلیس آگیا کہ میں شام کو ہی بناؤں گی اور یہاں پر آپ نے اس کی بنائی کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی میں کیسی جلدی سے بنیوں اور میں جلدی سے کھاؤں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ اب میں اس کو بھونوں گی اور باہر میں انہائی شوڑ ڈالی ہے تو یہاں پر جی میں چکن کی کلیجی بنا رہی ہوں تو مجھے نکالنا یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے تھوڑی سی فرائی کر کے ایسے بھی کھانی تھی تھوڑا سار سار ٹال کے تو وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے تو مجھے زیادہ اس طرح سے بھی پسند ہے تو میں نے ساری اسی کے اندر ڈال دی مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا تو میں نے کہا چلو جی چھوڑ کوئی گرمی ہم یاد ہی نہیں ساری ڈال دی اور کس کس کو جی چکن کی کلیجی پسند ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور جی بھر ہم لوگوں نے کھانا چاہنا کھالی اور یہاں پر موسم دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہوئی تھی الحمدللہ یہاں پر رین سٹارٹ ہوگی اور بادر تو شام سے یہ آ گیا تھا اور بہت پیارا موسم ہو گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ تو یہاں پر جی موسم بھی اچھا ہو گیا اور جی رین سٹارٹ ہو گئی یہاں تک کی میری آج کی ویڈیو آئی ہوگی کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو تھمز اپ دینا مرد بھی لے گا اور اگر آپ نیو ہیں میری چینل پر تو جلدی سے جا کے میری چینل کو کلو سبسکرائب لائک اور شیئر چینل جی مجھے دیجئے اجازت مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ